گوڑا فنون فرینڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل اچھے ہوں گے بنداز ہوں گے اور روحج شرما کو لے کر کے ایک بڑی اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن آ رہی ہے اور تباہم دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں بورڈر گواس کا ٹروفی اس کو لے کر کے کئی ساری بڑی اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن آئی ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو تباہم یہ جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کروں گا تو آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ چینل کو آپ بلکل سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں جانکاریں مل جائے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر ضرور کر سکتے ہیں روحج شرما کو لے کر کے یہ خبر آئی تھی کہ بورڈر گواس کا ٹروفی میں ہو سکتا ہے کہ روحج شرما پہلے ٹیس مانچ میں نہیں کھیلیں گے سب سے پہلے یہ خبر آئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یار ایسا کیوں روحج شرما کپتان ہے ٹیم انڈیا کے اور ان کا ہونا تو بہت ضروری ہے کھیلنا چاہیے ان کو لیکن پھر خبر آئی کہ نئی روحج شرما ہو سکتا ہے کہ دوسرے ٹیس مانچ میں بھی نہ کھیلیں یعنی کہ پہلے دونوں ٹیس مانچ جو کھیلے جائیں گے آپ کے پہلا پرتھ میں اور دوسرا ایڈیلیٹ میں ڈی نائٹ کا وہ روحج شرما نہیں کھیلیں گے حالانکہ پریس کانفرنس میں کپتان روحج خود آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں خود شور نہیں ہوں کہ میں پہلے ٹیس مانچ کے لیے عیبیلی بل ہوں یا نہیں ہوں یہ روحج شرما نے کہا تھا لیکن انہوں نے دوسرے ٹیس مانچ کا ذکر نہیں کیا تھا مطلب اگر ان کی باتوں کو سمجھے تو دوسرے ٹیسٹ مانچ میں روید شرما ایبلیبل ہوں گے لیکن پہلے ٹیسٹ مانچ کے لیے وہ بھی ابھی شور نہیں ہے لیکن ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے تمام انڈین فینس کے لیے جو کی روید شرما کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کی نہیں چاہتے ہیں کہ اچانکہ کپتانی بدل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور کیا اس میں واقعی میں کچھ سچائے نظر آ رہی ہے جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ دو شفٹوں میں آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی یعنی کہ جو پہلا گروپ ہے دو گروپ میں جو روانہ ہوگی پہلا گروپ دس تاریخ کو نکلے گا آسٹریلیا کے لیے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ گیارہ تاریخ کو نکلے گا لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ روہد شرما بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے بھارتیہ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ روہد شرما بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں اور وہاں پر بھارتیہ ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹس بھی کریں گے لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ بھی ہے جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روہد شرما آسٹریلیا تو بلکل جائیں گے انڈین پلیئرز کے ساتھ میں کچھ پلیئر اس میں آسٹریلیا میں میچز بھی کھیل رہے ہیں آسٹریلیا آئے کے خلاف میں لیکن ہو سکتا ہے روہد شرما کو واپس انڈیا آنا پڑے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ان کے پرسنل ریزنز ہیں مطلب روہد شرما ٹیم انڈیا کے ساتھ میں ہنڈرڈ پرسنٹ آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوں گے اور آسٹریلیا جائیں گے وہاں پر رہیں گے بھی لیکن ہو سکتا ہے کہ روہد شرما کو ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے واپس انڈیا بھی آنا پڑے گا اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی پھر جا ہی کیوں رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا ایمپورٹن کوئی بہت پرسنل بڑا کام ہے تو پھر آسٹریلیا جا کر کے آپ کیا کریں گے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایکلمٹائز کرنے کے لیے کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے اس پچھ کو پہچاننے کے لیے وہاں پر ابھیاس کرنے کے لیے روہد شرما بھارتیے ٹیم کے ساتھ میں رہیں گے لیکن اس کی ابھی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ کیپٹن صاحب آپ کے لیے پہلے ٹیسٹ میچ میں کپتانی کریں گے مرطب ٹیم انڈیا کے ساتھ میں وہ جائیں گے آسٹریلیا دس تاریخوں کچھ پلیئرز جا رہے ہیں گیارہ تاریخوں باقی پلیئرز جا رہے ہیں تو ان دونوں لوٹ میں سے کسی ایک لوٹ میں روہد شرما کا جان آتے ہیں آسٹریلیا لیکن روہد شرما واپس بھی آ سکتے ہیں اور وہ انڈیا واپس آ کر کے پھر جو بھی ان کے پرسنل کام ہوگے جس کی وجہ سے بھی انہوں نے چھٹی لی ہوگی وہ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو otherwise وہ وہیں پر رکیں گی اور پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن سمبھابنا سپورٹس ٹرک کو لگ رہا ہے کہ بہت کم ہے ایک کلمنٹائز کرنے کے لیے ان پچھز کو جاننے کے لیے ان پچھز پر پریکٹس کرنے کے لیے روہد شرما ٹیم انڈیا کے ساتھ میں جائیں گے لیکن پہلے ٹیسٹ میچ میں کھیلیں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے تمام دوستوں کو بتا دے کہ بھارتی یہ ٹیم کا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ بائیس تاریخ سے کھیلا جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ میچ ایڈیلیٹ میں وہ چھے تاریخ سے کھیلا جائے گا بورڈر گواس کا ٹروفی یہ صرف ایک ٹروفی نہیں ہے یہ ناک کی لڑائی ہے آپ لوگ بھی ضرور کومنٹ کر کے بتائے گا کیا 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 پٹن روہد شرما کا جو پرسنل ریزن ہے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیا ریزن ہے نئی ریزن ہے اور میں ایڈوانس میں بھی کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں کی بھائی آپ کو ہونا چاہیے لیکن لوجیکل ہی دیکھیں تو یار میرے خیال سے کیاپٹن کو اٹلیسٹ بورڈر گواس کا ٹروفی کے پہلے دو ٹیسٹ ماچ میں تو ہونا ہی ہونا چاہیے اگر کوئی بہت زیادہ امرجنسی نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں آپ پانچوں ماچ میں ریسٹ لے لیجیے لیکن اگر مالی جی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی مینج ہو سکتی ہے تو اٹلیسٹ روہد شرما کو اس ٹارنمنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کیونکہ میں نے کبھی کسی پلیئر کو یہ نہیں سنائے کہ ایپیل میں آ کر کے ان کو کوئی بہت امرجنسی کام آ جاتی ہے ملہب آپ آت کالی نستیتی آ جاتی ہے ایپیل میں ایپیل میں میں نے کبھی نہیں سنا کہ فلانہ پلیئر جو ہے جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں انہوں نے دس میچز کے لیے چھٹی لے لی کہ اب وہ میچز نہیں کھیلیں گے لیکن جب بھی بڑے ٹارنمنٹ کی بات آتی ہے جیسے آسٹریلیا سیریز کی بات آئی یہاں پر اب روہد شرما کے بارے میں خبر آگی کہ وہ نہیں کھیلیں گے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ کے خلاف میں جو ہم نے اپنے گھر پر ٹیسٹ ماچ کھیلا تھا وہاں پر ویرات کولی پانچ ٹیسٹ ماچز کے لیے ایبلیبل نہیں تھے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کیا صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اور میں تو ابھی بھی یہ بات کہوں گا جو سنیل گواسکر سر نے کہی تھی وہ ہنڈرڈ پرسن سچ ہے اگر روہد شرما پہلے ٹیسٹ ماچ میں ایبلیبل نہیں ہوتے ہیں اگر پہلے ٹیسٹ ماچ میں ایبلیبل نہیں ہوتے ہیں تو کپتانی آپ جسپیت بمراہ کو دے دیجی ان سے آپ کروائیے کیونکہ آپ نے ان کو وائس کیپٹین بنایا ہوا اس سیریز کے لیے تو آپ انہی سے کپتانی کروائی ادربائیس میرے پسند اس سمیں رشاپ بند ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ رشاپ بند کو آپ اسی سیریز میں کپتانی دے دیجئے کیونکہ جسپیت بمراہ بھی بہت بڑے ماچ وینر ہیں اور بھارتیہ ٹیم کے لیے کمال کا انہوں نے پردرشن کیا کپتانی وہ چاہتے بھی ہیں انہوں نے کہا بھی تھا پریس کانفرنس میں جب ویراد کولی نے کپتانی سے ریزائن دیا تھا ٹیسٹ ماچز میں ساؤت آفریکا کے خلاب میں دوہزار بائس میں تب انہوں نے مطلب بمراہ نے پریس کانفرنس میں آ کر کہ یہ بات کہی تھی کہ اگر کپتانی دی جاتی ہے تو میں کپتانی کروں گا اور یہ واقعی میں بہت پرائیڈ کی بات ہے یہ جسپیت بمراہ نے کہی تھی اور اسی سمیں صاف لگ رہا تھا کہ جسپیت بمراہ کپتانی لینے میں انٹریسٹڈ ہیں اس سے پہلے بھی ایک ٹیسٹ ماچ میں انہوں نے ایک کیپٹنسی کی ہوئی ہے انگلینڈ میں حالانکہ وہ ٹیسٹ ماچ ہم ہار گئے لیکن سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے کیسی بھی پلیئر کو جج کرنے کے لیے آپ یہاں پر کپتانی دے دیئے جسپیت بمراہ کو اگر روحیت ایبلیبل نہیں ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ لوگ بھی اپنی رائی ضرور رکھے گا ایک دور کے درشتی سے اگر دیکھیں تو میرے خیال سے اس سمیں سب سے بہترین آپ کے پاس میں ویکلپ اگر کوئی ہے تو وہ ہیں آپ کے رشب پند ایک ایسا پلیئر جو کی نہ صرف رن بناتا ہے بلکہ ویکٹ کے پیچھے سے بھی آپ دیکھیں تو کافی سوچ بوچ کے ساتھ میں گیم کو ریڈ کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈومینیٹ کرتے ہیں کرکٹ میں گین بازوں کے خلاف میں ہاں بھی ہو کر باٹنگ کرتے ہیں تو اس طریقے کہ سوچ والا جب کپتان آپ کا آتا ہے ٹیم میں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیم میں ایک الگ اینرڈی آ سکتی یہ میرا پرسنل اپینین ہے باقی جسپیت بومڑا کسی سے بھی خراب کپتانی نہیں کریں گے بہت بڑے مانچ مینر ہیں سوال اب صرف اور صرف روہد شرما کو لے کر کے اگر روہد شرما کھیل گئے تو پھر یہ سب ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا پھر تو روہد شرما مانچ میں واپسی کرتے ہیں روہد شرما تو کیا آتے ہی ان کو کپتان بنایا جائے گا یا پھر سنیل گواسکر سر کی بات سنی جائے گی جو انہوں نے کہا تھا اگر بیچ ٹارنمنٹ میں واپسی کرتے ہیں روہد شرما تو وہ صرف پلئیئر کے طور پر کھیلیں نہ کی کپتان نہیں کریں اور یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ایک لیجنڈ بلیباز کے طور پر تو مجھے لگتا ہے کہ اجیت اگر کر کے اوپر میں بھی دباؤ ہوگا اس سمیں لیکن فیصلہ انہی کو لینا ہے اور میں تو اوپر والے سے ہی پراتھنا کرتا ہوں کی کم سے کم روہد شرما آپ کو بارڈر گواسکا ٹروفی میں تمام میچز کھیلتے ہوئے نظر آئے باقی جو بھی پرابلیم ہے وہ سولو ہو جائے جو بھی پریشانی وہ سولو ہو جائے اور کپتان ضرور کھیلیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور لگاتار بڑھنے سپورٹ ٹو کے ساتھ